بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہمارا ڈیوی سینس سیکنڈیئر میں جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے انٹردکشن ڈو ڈی ڈی سی سکیم یعنی کہ ڈی وی ڈی سی مل گلاسفکیشن سکیم کا تعرف اس کو اردو میں کہا جاتا ہے ڈی وی اشاریاتی درجہ بند سکیم اور اس کا تعرف ٹھیک ہے تو ہم اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں کہ ڈی ٹی سی ڈی ڈی سی سے مراد ہے ڈی وی ڈیسیمل کلاسفکیشن سکیم اس کو ڈی سیمل سکیم کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر میتمیٹکس کی طرح جو ہے ڈی سیمل کا استعمال کیا گیا ہے اشاریہ کا استعمال کیا گیا ہے اس لیے سکیم کو جو ہے ڈی سیمل کلاسفکیشن سکیم ہم کہتے ہیں ڈی ڈی سی سکیم کو جس بندے نے بنایا تھا اس کا نام تھا میلول ڈیوی اور یہ امریکہ کا رہنے والا تھا میلول ڈیوی جو ہے امریکہ میں اٹھارہ سو اکابن میں پیدا ہوا امریکہ کے ایم ہیسٹ کالج میں اس نے جو ہے اپنی تعلیم حاصل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے اس نے معاون لیبریزمی کے حیثیت سے ایم ہیسٹ کالج میں جو ہے اپنی ملازمت کا آغاز کیا ڈیوی کو اپنے کالج کی لیبریز سے بہت زیادہ لگاؤ تھا وہ چاہتا تھا کہ کالج کی لیبری کو صحیح طریقے سے اورگنائز کیا جائے اور اس کے کتابوں کو اچھے طریقے سے جو ہے ان کی کلاسفکیشن کی جائے ان کی ترجہ بندی کی جائے چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے اس نے مختلف کلاسفکیشن سکیموں کا بھی مطالعہ کیا جیسے کہ کٹر کی کلاسفکیشن سکیم اور ہیرس کی کلاسفکیشن سکیم جائزہ لینے کے بعد جو ہے آخر کار اس نے اپنی کلاسفکیشن سکیم بنائی اور اس سکیم کا نام رکھا اس سکیم کا نام رکھا ڈی ڈی سی سکیم یعنی کہ ڈی 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 سی مل کلاسفکیشن سکیم اور اس سکیم کا پہلے آڈیشن جو ہے وہ اٹھارہ سو چھتر کے اندر شائع ہوا جو کہ تین جلدوں پر مشتمل تھا اور ان تین جلدوں کی تفسیر جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے تارف بارہ سفات اور اس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں انٹروڈکشن نمبر دو جدول یا جداولز یہ بھی بارہ سفات کا تھا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں شیڈیوڈ نمبر تین اشاریہ یہ اٹھارہ سفات کا تھا اور اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں انڈیکس اس کے بعد یہ کہ ڈی بی کی ترجہ بندی سکیم میں دنیا میں جتنے بھی علوم تھے اس کو دس بنیادی ترجم میں تقسیم کیا گیا مثلا فزیکس کمسٹری بیالوجی اسلامیات میتھومیٹکس اردو یہ مختلف جو مضامین تھے اس نے تمام علوم کو جو ہے جو دنیا میں پڑھا جاتے ہیں ان کو بنیادی دس درجوں میں تقسیم کیا اور ان دس درجوں کو جو ہے جی ڈی سی کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں فرسٹ سمری آف ڈی ڈی سی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ڈی ڈی سی سکیم میں تمام انسانی علوم کو کتنے درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو آپ کہیں گے کہ ڈی ڈی سی سکیم میں تمام انسانی علوم کو جو ہے دس درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس کو مختصر انہم کہتے ہیں فرسٹ سمری آف ڈی ڈی سی اور یہ ڈی ڈی سی کی بنیاد ہے اس کے علاوہ انڈڈکشن کے اندر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سکیم میں جو ہے عربی آدات کو جو ہے علامات کے طور پر استعمال کیا گیا ہے علامات کیا ہوتی ہیں علامات ایسے نمبر نمبر نشانات یا حروف کو کہتے ہیں جو کسی اصل کی جگہ استعمال ہوتے ہوں یعنی کہ جو علامات ہوتی ہیں وہ کس کوئی بھی چیز ہو اس کی اصل کی جگہ جو ہم اس کے استعمال کر دیں جیسے کہ بچوں کے جو ہیں ناموں کی جگہ اگر ہم رول نمبر استعمال کرتے ہیں تو رول نمبر جو ہیں یہ ان کے علامات ہوتے ہیں جو کہ اصل کی جگہ استعمال کیا جا رہے ہوتے ہیں تو ڈیڈیس سکیم کے ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے عربی عداد کا استعمال کیا گیا ہے عربی نمبرز کو علامات کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ علامات تمام دنیا کے اندر جانے پیچھانے جاتے ہیں ان کو لکھنا ان کو سمجھنا ان کو یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس کی جگہ اگر حروف کا استعمال کیا جاتا ہے یا نشانات کا استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا کیونکہ عربی عداد تمام دنیا میں استعمال کیا جاتے ہیں اس لیے اس کو لکھنا اس کو سمجھنا اور اس کو یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈیڈیسی سکیم کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس سکیم کے اندر جو ہے انڈیکس کا استعمال کیا گیا ہے اشاریہ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ اشاریہ جو ہے اس کا نام ہے نسبتی اشاریہ یعنی کے ریلیٹیو انڈیکس اس کے علاوہ اس دنیا میں جو ہے ڈیڈیسی سکیم کے علاوہ بھی بہت ساری سکیمیں جو ہیں آئیں جیسے کہ یونیورسل کلاسفیکشن سکیم اور کولن کلاسفیکشنسکیم اس ان دونوں سکیموں کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اشاریہ کے استعمال نہیں کیا گیا ہے لیکن ڈیڈیسی سکیم کے اندر جو ہے وہ اس کا یونیورسل اس کا استعمال کیا گیا ہے نسبتی اشاریہ کے استعمال کیا گیا ہے یہ نسبتی اشاریہ جو ہے یہ ایک مضمون کا دوسرے مضمون کے ساتھ تعلق ریلیشن یا رجحان کو ظاہر کرتا ہے ڈیڈیسی سکیم جو ہے اس وقت تقریباً دنیا کے نائنٹی پلس ممالک میں استعمال کیا جا رہی ہے اسی طرح پاکستان میں بھی جو ہے ڈیڈیسی سکیم کا استعمال جو ہے تقریباً تمام کتبہانوں میں استعمال کیا جا رہا ہے چاہے وہ قومی کتبہانے ہو چاہے وہ عوامی کتبہانے ہو چاہے وہ خصوصی کتبہانے ہو چاہے وہ تعلیمی کتبہانے ہو تمام کتبہانوں کے اندر جو ہے ڈیڈیسی سکیم کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس سکیم کی بنیاد جو ہے وہ اشاریہ پر رکھ گئی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈیڈیسی سکیم کا نام جو ہے ڈی وی ڈیسیمل پر رکھے گئی ہے یعنی کہ ہم نے اگر کسی نمبر کو بہت زیادہ پھیلانا ہو یا نئے آنے والے مضامین کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہو تو بہت آسان ہو جاتا ہے تو ہم اشاریہ لگاتے ہیں اس کے بعد اس نمبر کو اس کتاب کو جو ہے نئی آنے والی کتاب اس کے اندر ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سکیم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ڈیسیمل یعنی اشاریہ پر رکھے گئی ہے تو بچوں آج ہمارا یہ ڈی ڈی سی سکیم یعنی کہ ڈی وی اشاریاتی درجہ بندی نظام یہ ہمارا ٹاپک آج ختم ہوتا ہے اس ٹاپک اندر اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اس لیکچر کے بعد اس کے علاوہ یہ میرا آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو ویٹس ایپ پر بھی میسر ہوگا وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو کوئی بات سمجھنا یہ ہو تو اس لیکچر کے بعد مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اسلام